ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو اس پودے کو وینس فلائی ٹرپ کہتے ہیں دکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے اس پودے کے لمبے لمبے دانت لگے ہوئے ہیں یہ پودہ بہت آسانی سے اپنے شکار کو مار دیتا ہے اگر کوئی بھی کیڑا جیسا کہ مکھی وغیرہ اس کے اندر بیٹھ جائے تو یہ پودہ خود بہ خود بند ہو جاتا ہے اور اس کیڑے کی موت ہو جاتی ہے اس پودے کے اندر ایک شہد جیسا سبسچنس موجود ہوتا ہے جو کیڑوں کو اپنی طرف کھیشتا ہے جب کیڑے اس کے اندر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی جانور نے اپنا مو بند کر لیا ہو اور پھر اس پودے کے اندر سے نکلنے والے ڈائیجیسٹف انزائنز اس کیڑے کے سارے نیوٹرینٹس نکال لیتے ہیں دوستو ملیے اس پودے سے اس کو کوبرا لیلی کہتے ہیں کیونکہ یہ دکھنے میں ایک سامپ جیسا لگتا ہے یہ پودہ نورتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس پودے کے اندر کئی سراخ ہیں لیکن یہ سراخ دراصل بند ہوتے ہیں یعنی اس پودے میں بھول بھلائیاں ہوتی ہیں اور اگر کوئی کیڑا اس کے اندر گر جائے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب یہاں سے باہر کیسے نکلنا ہے دوستو اس پودے کے اندر موجود ایسیڈ اس کیڑے کی باڈی کو پگلا دیتا ہے اور یوں یہ پودہ اس کیڑے کو کھا کر اپنے نیوٹرینٹس پورے کر لیتا ہے اس پودے کا نام ٹرگر پلانٹ ہے اگر کوئی بھی چیز اس پودے کو چھوئے تو اس پودے سے تیزی سے ایک ڈنگ سا نکل آتا ہے اگر کوئی کیڑا اس پر بیٹھا ہو تو یہ کیڑا اس سے چپک جاتا ہے اور پھر اس پودے سے ایسے انزائمز نکلتے ہیں جو اس کیڑے کو مار دیتے ہیں یہ پودہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور ملیے اس پودے سے اس کو ٹروپیکل پچر کہتے ہیں یہ پودہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پایا جاتا ہے دوستو یہ پودہ چوہوں ساپ اور کبھی کبار تو چھوٹے بندروں کو بھی مار دیتا ہے دراصل اس پودے کے اندر ایک میٹھا سا سبسٹنس ہوتا ہے جانور اس کو کھانے اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے یہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پودہ اندر سے ایک کوئے جیسا ہوتا ہے جس کی دیواریں بہت سلپری ہوتی ہیں دوستو بارشوں کے موسم میں اس پودے میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بہت چھوٹا بندر کا بچہ اس کے اندر پانی پینے جائے تو وہ بھی پھس جاتا ہے اس لیے اس پودے کو منکی کیپ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پودہ چھوٹے چھوٹے بندروں کو بھی مار سکتا ہے اس کے بعد یہ پودہ اگلے دو مہینوں میں ان جانوروں سے اپنے نیوٹرینٹس حاصل کر لیتا ہے دوستو اس پودے کو پورچوگی سنڈیو کہتے ہیں یہ پودہ آپ کو پورتگال، مراکو اور سپین وغیرہ میں ملے گا اس پودے کی اوپر ایک چپکنے جیسا سبسٹنس لگا ہوتا ہے اور اس لیے کوئی کیڑا جو اس پر بیٹھ جائے وہ کیڑا یہاں سے اٹھی نہیں پاتا اس کے بعد یہ پودہ خود بہ خود بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کیڑے کو مار کر اس سے سارے نیوٹرینٹس حاصل کر لیتا ہے اس پودے سے میٹھی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جو کیڑوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے دوستو اس پودے کا نام وارٹر ویل پلانٹ ہے اس کو ایلڈرو وینڈا بھی کہتے ہیں اس پودے کی جڑے نہیں ہوتی یہ جھیل اور تلاب وغیرہ میں تیر رہا ہوتا ہے کوئی بھی کیڑا جیسا کہ مچھر اگر اس کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ کیڑا یہاں پھنس جاتا ہے اس کے بعد یہ پودہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کیڑے کو کھا جاتا ہے اور آخر میں ملیے موکیسن پلانٹ سے دوستو اس پودے سے میٹھی سی خوشبو نکل رہی ہوتی ہے کیڑے اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں اور اس کے اندر گر جاتے ہیں اور پھر یہ کیڑے اس پودے کے اندر پھس کر رہ جاتے ہیں اس کے بعد یہ پودہ آہستہ آہستہ اس کیڑے کو ڈائجیسٹ کر لیتا ہے یہ پودہ دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن کیڑوں کے لیے یہ ایک ڈڈلی پلانٹ ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے مجھے انسٹرگرام پر بھی